جی اسلام علیکم ناظرین ہنگری بوڈا پیسٹ سے براہ راست آپ کے ساتھ موجود ہے آج تین فیوری فیوری دوہزار چوبیس اور آج کا جو ٹمپریچر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پورے یورپ اور بلکہ ہنگری بوڈا پیسٹ میں اس وقت نائن ٹمپریچر ہے اور جو برفوں کا سلسلہ تھا وہ تھم چکا ہے تو آج کے ویلاد میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں زائد محمود صاحب آپ کو اور جو آج کے سوالات جو کہ کومنٹس میں آئے ہیں سب سے پہلے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے کیا کچھ کچھ اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے نہیں مل رہی کیا اس کے حوالے سے پلیز گائیڈ کریں بہت بہت شکریہ جی آج واقعی موسم بہت اچھا ہے اور آپ کا بھی آج چہرہ بھی ذرا کھلا ہوا ہے موسم کی وجہ سے اپوائنٹمنٹس میں تو بہت زیادہ ویڈیو بن چکی ہیں اپوائنٹمنٹس کے بارے میں اور لوگ پھر بھی اسی پہ ہی لکھتے ہیں بار بار لکھتے ہیں دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اپوائنٹمنٹس تو جنوری اور فیبرویر میں بند ہیں بلکل ہی بند ہیں ہنگری کے لیے سر بند ہیں باقی اور کنٹری میں کھلی ہوئی ہیں جیسے ابھی شنگن زون میں دوسری کنٹریز بلگاریا رومانیا یکرین یہ دوسرا خروش ہے ہو گیا ان کی اپوائنٹمنٹیں کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی ویزے ابھی ایزی لگ رہے ہیں اور جنوری اور فروری میں بلکل اپوائنٹمنٹیں بند ہیں یہ مارچ میں ہی شروع ہوں گی اور میں ایک بات آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ مارچ میں بہت زیادہ پریشر ہوگا کیونکہ بہت لوگ اپلائی کریں گے اپوائنٹمنٹیں تو شاید نہ بھی ملیں اور کئی بندوں کو تو ہو سکتا پہل میں ہی ملیں گی تو یہ سوال بار بار دوریا جا رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹیں انہوں نے ہنگری نے بلکل ہی بند کی ہوئی ہیں یہ ابھی جا کے مارچ میں ہی کھلیں گی جیسے اور یہ ابھی ایک دوسرا کومنٹ ہے اس میں پوچھ رہے ہیں کہ جی میں نے تین سال کا الیکٹرک ڈپلومہ کیا ہوئے ہیں تو اس سوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جاب کی کیا صورتحال ہے ہنگری میں ہنگری میں بیسکلی ابھی انہوں نے جو نیا لاب نایا اس میں سکل ورکر ان کے لئے بہت اچھا ہے انہوں نے کیا کہ سکل ورکر کو فیملی کی پرمیشن ہوگی فیملی بلا سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے وہ یہاں پہ اور خاص کر وہ تین سال کے بعد وہ پی آر بھی اپلائی کر سکتا ہے اور بیسکلی وہ جو ڈپلومہ ان کا جو ہوتا ہے جس کمپنی میں بھی اپلائی کرتا ہے یہاں ابھی آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو کمپنی ان کو ہائر کرے گی اور وہ ڈپلومہ ان کو بیجنا پڑے گا وہ یا ایجنٹ کے تھوڈ یا جیسے بھی کریں گے ان کو بیجیں گے تو وہ وہاں سے یہاں ہنگری سے ٹرانسلیٹ ہوگا یہاں پہ ان کی افیشل ٹرانسلیشن جو آفیس ہیں وہاں سے ہوگا اس کے بعد وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایجنٹ اور کمپنی کے تھوڈ جیسے بھی کریں گے وہ اپلائی کریں گے تو ان کے لیے یہ بہت اچھی کنٹری سکلز مرگل کے یہ بھی کنٹری بہت اچھا ہے ان کی سیلری بھی کافی بیسٹ ہے یہاں پہ اور جو ملٹی نیشنل کمپنی ان کی سیلری اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جی بہت اچھے تو ایک یہ ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ تین ماہ ہو چکے ہیں ویزا ان کا لگا ہوگا ہے اور جو کمپنی ان ہنگری ان وہ ان کو نہیں بلا رہی ہم اس کا چلیں نام سکپ کر دیتے ہیں کمپنی کا تو اس حوالے سے پلیز بتائیں بسکلی ہے تو کچھ کمپنی ہیں ہمیں ہیں جنہوں نے مجھے ہمیں پتا بھی ہے کچھ کمپنی ہیں جن کے ویزی ہوئے ہیں اور لوگ کو ہائر نہیں کر رہی جی جی اور اگر دیکھیں پر ساتھ میں وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں ہنگری آتا ہوں تو کیا کوئی جاب مل سکتی ہے یا اگر وہ تو وہاں پہ کام کر رہا ہے یا سیٹل ہے تو پھر نہ بھی آئیں گے تو کوئی شنی کر ان کو وہاں پہ کام نہیں یا سیٹل نہیں ہے تو وہ یہاں پہ آجیں یہاں پہ کمپنیاں بہت کمپنیاں ہیں مارچ کے بعد ویزے لگنا شروع ہو جائیں گے اور بہت زیادہ کمپنیاں جو ہائر کریں گی بندے یہاں پہ اور ہمیں کمیٹس باکس میں لکھنا اور ہم بھی شاید آپ کو کچھ سجیشن دیں گے اور کمپنیاں بتائیں گے فری آف کاسٹ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کمپنی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ بوڑا بیسٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ ہمیں ملیں ہم یہاں پہ ہوتے ہیں کشمیر بازار بوڑا بیسٹ اور کشمیر ایسٹرانٹ بوڑا بیسٹ نیپس انہاز سٹریٹ پہ تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کہیں نہ کہیں آپ کو جاب فری آف کاسٹ جون کے دیں گے کہیں نہ کہیں ہم آپ کو آپ کے اس طرح پر بھی ہوگا اور ایک بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اکتوبر میں اپلائی کیا تھا بلکہ یہ وہی ہے یہ انہی کہی ہے ایک بھائی ہو رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں ہنگری آتا ہوں تو اس سے آگے یورپ میں وہ ور کر سکتے ہیں یا ویسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں جن لوگوں کے اکتوبر میں اور نومبر میں ویسٹ اپلائی ہوئے تھے ان کے ابھی تک جواب نہیں آئے لیکن ابھی کچھ ایک دو دوست ہیں ان کے ویسٹ ہوئے ہیں انڈیا سے ان کو جواب آیا ای میلے گئی ہیں ان کو اس کا مطلب ہے کہ ابھی انہوں نے امیگریشن ایک کام شروع کیا ہوا ہے دلی بالوں سے کیونکہ ابھی ہمارا ایک بندہ پانچ تاریخ کو آ رہا ہے اور ان کا ویزا بھی وہ پانچ تاریخ کو آ رہے ہیں اسی پانچ کوئی آ رہے ہیں لاسٹ ویک ان کو پاس بورڈ ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کام پرسس شروع کر دیا ابھی کام شروع ہے وہاں پہ تو آئی ہوپ کہ اسی فروری میں ہی آپ لوگوں کو بھی اس کے جواب مل جائیں گے اور جس بند نے یہ لکھا ہے کہ آپ دیکھیں شنگن جو تھرٹیز کنٹری ہیں کم از کم اس وقت تھرٹی پلاس ہی ہیں جن میں آپ بغیر کسی ویزے کے بغیر کسی چیکنگ کے آپ جا سکتے ہیں اور تین مہینے کے لیے رہ بھی سکتے ہیں وہاں پہ لی کے لی اور اگر آپ یہاں سے وہاں کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے سکل ورکر یا جیسے اگر آپ یہاں سے ہنگری سے موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا یہاں سے ہی اپلائی کرنا پڑے گا کسی دوسری شنگن کنٹری کا پر ایزمبل آپ ابھی یہاں پہ ہیں ہنگری میں اور ہنگری سے آپ ناروے جانا چاہتے ہیں تو آپ ناروے کی جو ایمبیسی ہے ایدر پوٹا پیسٹ میں وہاں سے آپ اپلائی کریں گے کہ میں فلانگ کمپنی میں ناروے میں جانا چاہتا ہوں تو اس کا ویزا تو وہ اور آسانی سے ویزا یہاں سے مل جاتے ہیں ایک دوسری کنٹری میں جانے کے لیے اور وہ پانسیبل بھی ہے کیونکہ یہاں یورپ سے یورپ پانسیبل ہے اور خاص کر کے جو سکل ورکر ہیں ان کے لیے تو بہت بیسٹ آئی ہے جی سفر بیسٹ آج کا جو علاق ہے اس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو نیو کومنٹس ہوں گے کومنٹس تو بہت سارے ہیں لیکن وہ باتے نا ریپیٹ ہو رہی ہیں جو ہم دوسرے ہم نے پہلے بتا دیا تھا سب کو کافی چیزیں ہم نے بتا دی تھی اور جو باقی رہتی ہے ہم چیک کرتے رہتے ہیں جو ضروری چیزیں ہم کو بتاتے ہیں لیکن مارچ کے بعد ہی مارچ سے ہی آگے ہنگری میں کام شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیسے کیسے ڈیٹا ملتی ہیں یا جس کنٹری سے ڈیٹا ملنا شروع ہوں گی اور خاص کر رہے ہیں جو سکل ورکر ہیں ان کے لیے ہوگا ناظرین یہ میرے ساتھ موجود تھے زائد محمود صاحب ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں ہنگری کی جو بھی ویزا کے حوالے سے اور موسم بدلتی ہوئی جو بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے آپ ڈیٹا لیں گے جابز کے حوالے سے بھی تو آپ ان کا جو چینل ہے کشمیر گروپ ہنگری اس کو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک آپ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آپ اس کو سبسکرائب کریں داکہ آپ کو وقتاً فوقتاً جو اپ ڈیٹ ہے وہ ملتی رہے گی جی بہت شکریہ جی تینکیو